الحمد للہ وصلاة و السلام على رسول اللہ القریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام محترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندستیتہ فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سلاہ جید سلاہ جید کیا چیز ہے اس کے فوائد کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہے تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکان گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہن جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں نظرین صلاح جیت اونچے پہاڑوں سے اور غاروں سے نکلنے والا ایک مادہ ہے ایک مادنیات ہے یہ روایتی طور پر تو ہندوستان اور طبط سے نکالا جاتا تھا لیکن اب یہ پاکستان میں بھی کشمیر میں بھی اور دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر بھی پایا جاتا ہے صلاح جیت انٹی ایجنگ کے طور پر بہت زبردست کام کرنے والی چیز ہے وقت سے پہلے بڑھاپا بڑھاپے کے آثار چہرے کی جھریان اس کو روکنے کے لیے بہترین ایک چیز ہے پھر وقت سے پہلے بڑھاپا اور بڑھاپے کے آثار اس میں کبزوری تھکاوٹ کا احساس اس کو دور کر کے توانائی اور صحت آپ کو بخشتی ہے اور صحت کی مختلف حالتوں کو یہ بہتر بنا دیتی ہے اور اس کو ممکنہ طور پر بہتر سے بہتر کر دیتی ہے ایک حالیہ تحقیق ہوئی ہے اس میں ایک بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ انسان کے پٹھوں کو طاقتور بنا دیتی ہے اور جو جوڑوں کے ٹشیوز ہیں ان کو بھی یہ مضبوط بنا دیتی ہے آئیویدک میں تو یہ صدیوں سے دوائیوں میں استعمال ہوتی چلی آ رہی ہے طبعی یونانی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے تو بہت ہی ایک کام کی چیز ہے اس کے اندر اللہ نے پچاسی سے زیادہ مادنیات اس میں رکھی ہیں اس میں زنک ہے اس میں پوٹاشیم ہے اس کے اندر فاس فورس ہے اس طرح کی کافی جو ہے وہ مادنیات اس میں پائی جاتی ہیں اس کو پہلے خام حالت کے اندر نکالا جاتا ہے پھر اس کو فلٹر کیا جاتا ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے کافی مرحلوں کے گزارنے کے بعد جو ہے وہ پیور حالت کے اندر ہمارے پاس یہ پہنچتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سلا جیت جو ہے یہ اصل حالت میں ہمارے پاس آویلیبل نہیں ہوتی بلکل غلط بات ہے یہ اصل حالت کے اندر بلکل خالص جو ہے وہ مل جاتی ہے میرے پاس بھی موجود ہے اگر کسی کو نہیں مل رہی تو مجھ سے آپ منگوا سکتے ہیں اس کے جو اگر فوائد پہ بات کریں تو سب سے بڑا فائدہ اس کا مردوں کے اندر نوجوانوں کے اندر ٹیسٹو اسٹیرون کا لیول یہ بڑھانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے اور مردوں کے اندر ذرخیزی یعنی کہ اسپرم کی جو ہے وہ مقدار بڑھاتی ہے اور خاص طور پر اسپرم کے اندر لو موٹلٹی کا بہترین علاج ہے میڈیکل کے اندر تو اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے لوگ بیچارے مارے مارے پھرتے ہیں تو آپ سلاجیت کا استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ اس سے آپ کے لو موٹلٹی جن کی ہے وہ انشاءاللہ اس سے بہتر ہو جائے گی اور ٹیسٹی اسٹویرون کا جو لیول ہے وہ بھی اس سے بڑھ جاتا ہے پھر دوسری نمبر پر ہمارا جو دماغ ہے اس کے اندر جو فوکس کرنے کی صلاحیت ہے اس کو یہ بڑھاتی ہے دماغ کے اندر جو فاضل رتوبات جمع ہو جاتی ہیں اس کو یہ نکال دیتی ہے آپ کو ہمیشہ یہ جوان بنا کے رکھے گی بڑھاپے کو یہ روک دیتی ہے بڑھاپے کے اثرات کو یہ ختم کر دیتی ہے پھر یہ خون کی کمی ان کے علاج میں بھی یہ بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے کیونکہ اس میں آئرن کی مقدار کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے خون کی کمی جو ہے اس سے پوری ہو جاتی ہے پھر آئے دن جن لوگوں کو نزلہ زکام لگتا ہے خانسی ہو جاتی ہے بخار ہو جاتا ہے یعنی وائرل جو انفیکشن ہے آئے دن ان سے بندہ پریشان ہو جاتا ہے لیکن یہ انٹی وائرل کا کام کرتی ہے ان مسائل سے ان تکلیفوں سے آپ کو روک کے رکھے گی پھر ایسے لوگ جن کو دائمی تھکاوٹ رہتی ہے ہمیشہ وہ تھکے تھکے سے رہتے ہیں کمزوری رہتی ہے بلڈ پریشا جن کا لو رہتا ہے تو ان کے لیے بہت زبردست چیز ہے آپ کی دائمی تھکاوٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی پھر یہاں تک کہ جگر کا کینسر ہو جاتا ہے اس کینسر کے جو سیل ہوتے ہیں اس کینسر کے سیلز کو جو ہے یہ ختم کرنے کی صالحیت رکھتی ہے پھر یہ آپ کے دل کی صحت کے لیے بھی بہترین ہے یہ وزن پڑھنے نہیں دیتی اگر موٹاپا ہے تو اس موٹاپے کو یہ دور کر دیتی ہے پھر یہ سب سے اہم اس کا کام یہ ہے کہ تناؤ اسٹریس اس کا لیول یہ کم کر دی ہے جب تناؤ اسٹریس جو ہے وہ کم ہوگا تو آپ خوشی والی زندگی گزاریں گے ہنسی خوشی آلی آپ زندگی گزاریں گے اور آپ کے مسائل جو ہے وہ کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے پھر ڈپریشن انزائٹی بھی نہیں ہوگا پھر ہماری گٹ ہیلتھ اس کو یہ بہتر کرتا ہے آنتوں کی صحت کے لیے بھی یہ بہترین ہے اب اس کا مزاج جو ہے وہ خوشک گرم ہے لیکن اگر آپ ایسے خالی آپ اس کو پھانک لیں گے تو اس کے جتنے میں نے فوائد بتائیں یہ آپ کو فوائد نہیں مل سکیں گے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ نیم گرم دودھ کے اندر آپ اس کو حل کر کے مکس کر کے تھوڑا ساب لے لیں آپ ڈھائی سو ایم جی کا جو کیپسول ہوتا ہے اتنی مقتار لے لیں یا زیادہ زیادہ پانسو ایم جی کی مقتار جو ہے وہ آپ دودھ میں اس کو مکس کریں اچھی طرح سے گرم دودھ کے اندر اور پھر وہ آپ رات کو پی لیں اس سے یہ ہے کہ اس کا مزاج بھی چینج ہو جائے گا اور پھر یہ یہ ہر مزاج والوں کے لیے بے مثال بن جائے گی ہر مزاج والے اس کو کھا سکتے ہیں آسابی ازلاتی والے بھی کھا سکتے ہیں ازلاتی آسابی والے بھی کھا سکتے ہیں اس کا پھر کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا تو بہت ہی ایک زبردست یہ معدنیات ہے اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے یہ توفہ ہے اس کو خاص طور پر سردیوں کے اندر ضرور اس کو استعمال کرنا چاہئے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں آگے اپنے دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ فیس بک پہ انسٹراغرام پہ وارس اپ پہ ضرور بہ ضرور اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیک ٹویڈیو میں تب تک کے لیے اجاز اللہ حافظ